بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چار ایسے ملک جن کی بغیر کسی پیسوں کی انٹری ہے اور اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں یا آپ بہت تھوڑے پیسے اور اپنا آپ جو ہیں وہ ایک ٹریول ہسٹری مینٹین کرنا چاہتے ہیں یا جا کے وہاں پہ پرمننٹ ریٹا چاہتے ہیں تو یہ چار ملک آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر سٹارٹ میں اکیس سے تیس دن کی فری انٹری دیتے ہیں دنیا میں ابھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتا اور ہم پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ والا پاسپورٹ ہوتے ساتھ ہی ہمیں کوئی ملک بھی انٹری نہیں دے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ ایک ٹورسٹ ہیں اگر آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان سے جا کے اپنا بہتر فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے علاوہ بے شمار ایسے ملک ہیں جو پاکستانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر چاہے آپ ملیشیا میں رہ رہے ہیں چاہے آپ یو ای میں رہ رہے ہیں چاہے آپ ایون پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں تو یہ چار ملک آپ کو منمم منمم بھی ایک مینے کی فری انٹری دے سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کام وغیرہ ڈون سکتے ہیں کسی بندے سے بات کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی کام وغیرہ مل جائے نہیں تو آپ اپنی ٹریول ہیسٹری منٹین کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جناب دومینیکا کا دومینیکا جو ایک افریقہ کا ملک ہے کیریبین ملک ہے اور ایک اچھا ملک ہے رہنے کے لیے یہاں پہ آپ کو موڈریٹ موسم ملتا ہے ایک اچھا خوبصورت ملک ہے اگر آپ دومینیکا جانا چاہتے ہیں تو دومینیکا جو ہے آپ کو 21 دن کی فری انٹری دیتا ہے پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر آپ جائیں دومینیکا رہیں گھومیں پھریں انجوائے کریں اگر آپ ویلوگر ہیں اگر آپ کانٹینٹ کریئٹر ہیں تو یہ والا ملک آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے یا ویسے ہی اپنی ٹریول اسٹری منٹین کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کیسے ملک میں جائیں جو ملک ہمیں آگے چل کے اگر آپ وہاں پہ فیوچر میں رہنا بھی چاہیں تو آپ وہاں پہ جا کے وہاں کی کمیونٹی سے مل کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یار ہمیں یہاں پہ رہنا چاہیے ایک خوبصورت ملک ہے جزیرہ ہے ایک اچھا ملک ہے اور ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ اگر فیوچر میں موو ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں آج کل قطر کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں اور قطر ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں شاہد آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ ایک ایمریٹس کا اچھا خوبصورت ملک عرب کا جس نے ٹورسٹ کو بہت کم وقت میں اٹریک کیا ہے اور اب یوں نے فیفہ ورلڈ کپ کرا کے یہ چیز باور کرا دیا دنیا کو کہ ہم بھی دنیا کو ٹورسٹ ہم تمام دنیا کے ٹورسٹ کو ویلکم کرتے ہیں اس ٹائم کے اوپر قطر بھی آپ کو تقریباً اس ٹائم پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اکیس دن سے تیس دن کی فری انٹری دیتا ہے جو کہ آپ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں گم پھر سکتے ہیں اگر آپ کو فیوچر میں کام دوننا ہے تو آپ وہ کام بھی دون سکتے ہیں ایک اچھا اسلامی ملک ہے بیرین کے ساتھ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اچھا خوبصورت ملک ہے یہاں سے سعودی عرب کی ایکسس بہت آسانی کے ساتھ ہے یو ایس کی ایکسس بہت آسانی کے ساتھ ہے تو آپ اس ملک میں جا کے کام وغیرہ دون کے فیوچر میں آپ وہاں پہ موف بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ تو تیسرا سب سے بڑا ملک ہے برموداز برموداز جو ہے وہ آپ کو نوے دن کی فری انٹری دیتا ہے اور برموداز ایک ایسا ملک ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں جا کے گھوم پھر کے کوئی ویلاغز بنانا چاہتے ہیں یا آپ ویسے ہی جا کے موف ہونا چاہتے ہیں ایک ایسے ملک تلاش میں ہے تو آپ برموداز جا سکتے ہیں اور برموداز جا کے آپ ٹورسٹ انڈسٹری اس سے جوڑی جتنے بھی کام وغیرہ اگر آپ یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ اچھانی سے پیسے بھی کما سکتے ہیں یا اگر آپ کا اپنا ارادہ ہے فیوچر میں بزنس سٹارٹ کرنے کا تو برموداز ایک اچھا ملک ہو سکتا ہے فیوچر میں کام دندا کے لیے اس کے ساتھ جناب جو چوتھا اور اہم بڑا ملک ہے that is Samovia Samovia جو ہے وہ بڑا اچھا خوبصورت ملک ہے اور Samovia بھی جو ہے آپ کو اکیس دن کے فری انٹری دیتا ہے خوبصورت ملک ہے ٹورسٹ ملک ہے گھومنے پھرنے کے لیاز سے بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ بیچز ملیں گے جہاں پہ آپ جا کے اگر کوئی کانٹنٹ کریئٹر ہے اور کانٹنٹ کی حوالے سے جانا چاہتا ہے یا کام کے حوالے سے جاتا ہے کاروبار کے حوالے سے جانا چاہتا ہے تو اس ملک کو جا کے کنسیڈر کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل پوچھ سکتا ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہمیں ویزاز کیسے ملیں گے بہت سارے کنٹریز جنہوں نے سٹکر ویزا ختم کر کے ای ویزا لانچ کر دیا ہے آپ ان کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں ان کی امیگریشن ویب سائٹس کے اوپر آپ پراپر طریقے سے خود اپلائے کریں کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے شو منی آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے شو منی منیمم آپ کو ہزار ڈالر ہونے چاہیے اور جو ٹورسٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک جائیں چاہے وہ ملیشیا جائیں چاہے وہ تھائی لینڈ جائیں آپ کا جو ٹورسٹ ہے وہ بیسیکلی اس میں جو سوال تھوڑے بہت پوسی جاتے ہیں وہ یہیں پہ بھی آپ کو وہی سوال پوسی جائیں گے اگر آپ ان چاروں میں سے کسی بھی ملک میں ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں کی پراپر ٹریول ہسٹری اگر ہے تو آپ خود آن لائن اپلائے کریں ویزا لیں ٹکٹ بک کریں اور جا کے گھوم پھر کے واپس آ جائیں یا اگر آپ فیوچر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں کنسیڈر کر سکتے ہیں ان ممالک کو تو آپ دیفنیٹلی کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ یہ ویڈیو تھوڑی سے انفرمیٹیو آپ کو لگی ہوگی میرے چینل کی اوپر اگر آپ نے ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے ایکن کو دبا لیں اور اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ آیا تو میرے خیال سے ایک دفعہ آپ کو ان ممالک کی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ ہیں